محبوب نگر ریال اسٹیٹ جائنٹ ایکشن کمیٹی کی تشکیل کے بعد اس کمیٹی کے تمام ممران نے جناب عبید اللہ کوتوال مینیلٹی فیننس کارپوریشن چیرمن سے ملاخات کرتے ہوئے محبوب نگر ریال اسٹیٹ جائنٹ ایکشن کمیٹی کی اس نئی تشکیل کے بارے میں بتایا اور تمام ممران سے ملاخات کروایا اس موقع پر مینیلٹی چیرمن جناب عبید اللہ کوتوال نے ان سبھی کا استقبال کیا اور ان سبھی کو محبوب نگر ریال اسٹیٹ جائنٹ ایکشن کمیٹی کی نئی تشکیل کی بھی مبارک بات پیش کی کمیٹی کے تمام ممران نے مینیلٹی چیرمن کی شہل پوشی اور وہیں مینیلٹی چیرمن نے بھی ان سبھی کی شہل پوشی کرتے ہوئے دل کی گیرہائیوں سے انہیں مبارک بات پیش کی اس موقع پر محبوب نگر ریال اسٹیٹ جائنٹ ایکشن کمیٹی کے تمام ممران جناب احمد علی چیرمن جناب حیدر علی کو چیرمن جناب انسار حسین اسٹیٹ پریسیڈن سری چندو یادو کنوینر سری روی کرن کنوینر سری کرشنیہ کنوینر سری پرہین کمار وائس چیرمن جناب محمد ریاض الدین وائس چیرمن سری ونکیٹیش گوڑ وائس چیرمن سری انجینیلو وائس چیرمن سری رمیش سپوک پرسن سری سری نوازلو کور کمیٹی ممبر سری سری نور راتھوڑ میڈیا سل انچارج سری ملیکہ سری نواز میڈیا سل انچارج سری دلیب کمار کو کنوینر جناب تفصیل علی حیدراباد کنوینر سری ویرو سری وینو گوپال جناب فائسل سری پوین اس کے علاوہ دیگر کمیٹی ممبرز بھی موجود رہے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے محبوب نگر ریال اسٹیڈ جائنٹ ایکشن کمیٹی کے وائس چیرمن جناب محمد ریاض الدین نے اپنے تفصیلات اور نئی جائنٹ ایکشن کمیٹی کی تشکیل کی تمام تفصیلات سے واقع کروایا ہے آئیے دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں محبوب نگر کے چار اسٹیڈ نے مل کے ایک جائنٹ ایکشن کمیٹی تشکیل دی تھی کچھ عرصہ خبل اسی سلسلے میں اسی زمن میں ہم لوگ آج عبید اللہ کوتوال صاحب مائنورٹی فائنانس کارپریشن چیرمن کے پاس ہمارے مسائل کا حل کے لیے ہم آئے تھے یہاں پر اسی زمن میں ہم لوگوں نے ان کی گلپوشی کی اور بشکریہ انہوں نے بھی ہم سب کی گلپوشی کی جو کی میمبرز ہیں اس کے اور ہم نے کچھ مختصر ان سے بات کی ہے ہمارے مسائل کے سلسلے میں ریال اسٹیٹ کے جتنے ایشیوز ہیں ریال اسٹیٹ کے جیسے مسائل ہیں جیسے کہ لارس ہے اور جی پی لی آؤٹس ہیں ان کو جانا کھولنے کے بارے میں اور ان کے جانا ترمیمی اقدام کے بارے میں ہم نے ہمارا ایک ریپیزنٹیشن ہمارا جانا مطالبہ عبید اللہ کوتوال صاحب کے سامنے رکھا ہے اور انہوں نے بھی مضبط پوزیٹیو ہمیں جانا آشورنس دیا ہے کہ وہ ان سارے مسائل کو جانا بڑی توجہ سے سنے ہیں اور وہ مسائل انشاءاللہ سی ایم صاحب تک پہنچائیں گے جس کے لیے ہم ہم دوبارہ ان سے ملاقات کریں گے اور اپنا ایک ریپیزنٹیشن جو ہے پھر سے دیں گے جو عبید اللہ کوتوال صاحب سی ایم صاحب تک پہنچائیں گے ہم ہمارے جی ایسی کی طرف سے تہہ دل سے عبید اللہ کوتوال صاحب کا شکر گزار ہیں ہم سب کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت دیا اور ہمارے مسائل کو بسکون سنتے ہوئے ایک مضبط ہمیں جواب دیا ہے تینکیو شکریہ اسی طرح کے تمام اپ ڈیٹس پروگرامز اور انٹیٹیمنٹ اور دیگر تمام معلومات کے لیے ہمارے اس چینل زینٹ نوٹ ٹی وی کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک نیسٹر پر فالو ہوں ضرور کریں یاد رکھئے زینٹ نوٹ ٹی وی یہی سچ ہے